میں آپ کا اپنا ہوں اس بابا جی سیو اسٹوریکل پلیسیز آف پاکستان کے ساتھ میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں دائی انگا کے مقبرے پر دائی انگا جو ہے وہ شاہ جہان کی دائیہ تھی اور سولہ سو بچپن میں جو ہے دوبارہ جب شاہ جہان نے برے سگیر کا حکومت سنبھالی تو اس کے دوران ہی اس کی دائیہ یہ فوت ہو گئی اور دائیہ فوت ہونے کے بعد جو ہے لاہور کے اندر لاہور سے ڈیلی جاتے ہوئے شالی مار سے پہلے انجننگ انگا کے ساتھ جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ دائی انگا کا مقبرہ جو ہے وہ بنایا گیا ہاں مقبرے کی حالت کوئی زیادہ اچھی تو نہیں ہے اور ایک کہانی کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہاں پر جنرل ایوی ٹیبل شہزادہ کھڑک سنگھ وقتی طور پر رہائش بھی اپنی یہاں پر رکھی اور کنیہ لال اس بوک میں جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ لکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس مکان کو جو ہے وہ کشمیری جو اس وقت ٹھیکے دار تھے خشت فروش تھے تو انہوں نے جو ڈوگرے تھے انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس جگہ کو اور اس کے پتھر وغیرہ سارا اتار لیا گیا اور یہاں پہ جو ہے وہ سیم باقی مغلیا بیلڈنگز کی طرح یہاں پر بھی چہار باغ جو ہے چاروں طرف جو ہیں وہ چار باغ ہیں وہ چاروں طرف جو ہیں وہ اب بالکل اسی طرح مکان ہے جس طرح کے باقی مغلیا بیلڈنگ میں ہوتے ہیں کہ چاروں طرف چار باغ ہوتے ہیں اسی طرح چاروں طرف چار کمرے ہیں اس کے تو یہ پی ایچ اے نے جو ہے مطلب کہ یہ جو تمام کا تمام جو کام ہے پاکسینٹ ہارٹی کلچر ایتھارٹی آف لاہور جو ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کو ریل شیپ کے اندر گارڈنز کو اتنا خوبصورت کر دیا گیا کہ اگر بلڈنگ کا آرکیٹیکچر تھوڑا سا خستہ حال ہے تو دیکھنے والے کو کم از کم یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بلڈنگ اتنی پرانی ہے اور اس کی منٹینس ٹھیک نہیں ہے تو پارک کی وجہ سے جو کہ لاہور کا ایک نام تھا سٹی آف گارڈنز یعنی کہ اس کی اگر آپ ایک مثال لیں تو یہ میں کہوں گا کہ پاکسینٹ ہارٹی کلچر ایتھارٹی جو ہے اس وقت جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور میرا سلوٹ ہے ان کو یہ دیکھیں کبھی موزیک ورک جو تھا بہت ہی خوبصورت تھا اس کا دیکھنے کے لائک تھا چاروں طرف جو ہے وہ بارہ دری کی بھجیاں بنی ہوئی ہیں اوپر لائکہ اوڈر جو اتنے بھی یہاں پر مکبرے ہیں اور انٹل جو ہمارا طریقہ کار ہے موگلائی اراکہ ہوا ہوا پاکویند کے اندر ہر کمرے کے اندر وینٹیلیشن کا اتنا پیارا سسٹم ہے کہ ایک دو تین اور چار چاروں سنتوں میں ایک ایک دروازہ ہے ہوا کا گزر جو ہے وہ چاروں طرف سے ہوتا ہے جہاں سے بھی آپ دیکھیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو مکبرہ دائی انگا دائی انگا جو کہ شاہ جہان کی دائی تھی یہ دو کبریں ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ان کے بیٹے کی ہے اور ایک ان کی ہے دائی انگا کا اور یہ آٹھ ورک ہے چھت کے اوپر مکبرہ دائی انگا جی ٹی ڈوٹ کے اوپر ہے اور یہ جو قرآنی آیات ہیں چاروں طرف لکھینی ہیں میں آپ کا اپنا ہوں سبابا جی سیو اسٹوریکل پلیسز آف دا پاکستان پنجاب پیچ یہ ہے میرا پاکستان یہ آپ دیکھیں میں ایسے ہی تعریف نہیں کر رہا ہوں اس جگہ کو کس قدر خوبصورت کیا گیا اور کس قدر خوبصورت بنایا گیا ہے دیکھنے والے کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ہی ہے کیا اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان ہارٹی کلچر ایتھارٹی کو میں آپ کا اپنا ہوں سبابا جی دیکھتے رہیے سیو اسٹوریکل پلیسز آف پاکستان کسی حد تک اس جگہ کو سیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو جو کہ اس وقت آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کو کہ ان دونوں کی انتھک میند کی وجہ سے آج یہ سب کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں اتنی خوبصورتی اتنی جو ہے وہ میرا پیچ جو لوگ دیکھتے ہیں میں نے اس کی سو سال پرانی تصویریں بھی لگائی ہیں پچاس سال پرانی بھی تصویریں میرے پاس اور اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں میں اس کو آئیے میں در آپ کو اس کی گیس کے میں فرس فلور کی طرف جا رہا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج مکبرہ دائنگا جی ٹی روڈ لاہور کے اوپر ڈیلی کو جانے والا روڈ لاہور سے یہ دیکھیں خوبصورتی کالم شاید جب مگلیا دور میں بنا ہو تب بھی اتنا خوبصورت نہ ہو انسان دیکھیں تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مکبرہ دائنگا دائنگا جو کی دایا تھی نرس تھی شاہ جہان کی یہ مزاک ورک جو ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہے چاروں طرف جو ہے البتہ برجیاں کھڑی مئی ہیں چلے میں چاروں طرف سے آپ کو اس کا ایک ویو کروا دوں یہ دیکھیں شاہ جہان کی ایک بنائی ہوئے اور خوبصورت بیلڈنگ اس سے کچھ فاصلے بھی یہ لی مردان کا مکبرہ ہے جو کہ چیف آرکیٹیکٹ تھے شاہ جہان کے یہ دیکھیں کیا پیٹرن ہے کیا خوبصورتی ہے مغلیہی طرز تعمیر چہار باغ اس کے مطلق کنیہ لال لکھتا ہے کہ سکھ پیریٹ گزرنے کے بعد اس کی بہت بری حالت تھی سب ایک دوسرے کو کسوروار ٹھہراتے ہیں لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ کوئی ایک کمیونٹی کسی بھی چیز کی ذمہ دار نہیں ہوتی ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو سنبھال لیں ان چیزوں کو دیکھیں میں آپ کا اپنا ہونسٹ بابا جی سیو اسٹوریکل پلیسیز آف دی پاکستان یہ ہے میرا پاکستان پنجاب پیج ہیریٹیج آف پاکستان کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں دوبارہ ملوں گا آپ کے ساتھ ایک اور نئی جگہ سے میں ہوں آپ کا اپنا ہونسٹ بابا جی آج آپ کو دکھا رہا ہوں گلابی باگ یہ ہے گلابی باگ کا دروازہ اور یہ تھا گلابی باگ جس کو دوبارہ شاید مغلیہ دور میں بھی اتنا خوبصورت نہیں ہوگا جتنا آپ کیا گیا ہے اور یہ آپ کو جو مقبرہ ہے یہ مقبرے کا گمبد ہے اور یہ چار برجیاں ہیں اس کی یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں شاہ جہان کی نیرس دائی انگا کا مقبرہ ہے یہ لاہور میں جو کہ سولہ سو ستاون میں منایا گیا میں آپ کا اپنا ہونسٹ بابا جی سوہ ستاون میں پاکستان